نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے بھائیوں میری بہنوں دوستوں اور بزرگوں آپ تمام حضرات کو ہماری یوٹیوب چینل پر خوش آمدی میں امید کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور خوشحار زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے دور فرمائے اور ہمیں نماز پنجکانہ باجمات ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے گرامی قدر حضرات آج کل اکثر یہ مسئلہ سننے کو آتا ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہیں ہمیں کوئی تعویز دے دیجئے ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہو جائے تو ایسے تمام دوستوں کے لیے ایسے تمام بہنوں کے لیے جن کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے تو ان تمام دوستوں اور بہنوں کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں جس کو عمل میں لانے کے بعد انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مال امال فرمائے گا کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ جو ازدواجی جوڑے اولاد کی نعمت سے معروم ہو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی لا جواب ہے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس کے درجزیل حصے کو روزانہ اکتالیس بار پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور پھر یہ دودھ دونوں میاں بیوی پی لیں اس عمل کو تین مہینے تک انتہائی یقین کے ساتھ کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ ضرور اس عمل کی برکت سے اولاد عطا فرمائے گا اور وہ سورہ روم کی جو عید ہے جو عید کا حصہ ہے وہ یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَلْ لَيْتَسْكُنُ اِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّتَمْ وَرَحْمَةٌ بس اتنے سے حصے کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دودھ کی اوپر پھوک مارنے کے بعد آدھا گلاس میاں نے پی لینا ہے اور آدھا گلاس بیوی نے پی لینا ہے اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کاملہ سے فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے مالعمال فرما دے گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ ضرور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ